اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو دوسروں پر فوقیت دی فرمان باری ہے اور تمہارا رب جسے چاہے پیدا کرے اور اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو ترجیح دی ان میں سے ایک ماہ زل قیدہ ہے یہ ہجری سال کا گیاروہ مہینہ ہے یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ عربوں نے اس کی عظمت کرتے ہوئے اور زلہجہ میں حج کی تیاری کے لیے اس میں لڑنا چھوڑ دیا تھا اس کی ایک خصوصیتی ہے کہ یہ مقدس مہینوں کا آغاز ہے فرمان باری ہے بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور عظمان پیدا کیے ان میں سے چار عزت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور عرب حج کے راستے میں لوگوں کی حفاظت کے لیے اس سے منع کرتے تھے پس اسلام آیا اور اس کی حرمت اور اس میں جنگ کے آغاز کی حرمت میں اضافہ کیا اور ظلم سے منع کیا اس کی تعظیم کے لیے اور اس میں گناہوں کو نہ کرنے کی شدید تاقید کے لیے اگرچہ دوسروں میں بھی ظلم حرام ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں ہی صرف حج کی نیت ہوتی ہے فرمان باری ہے حج کے چند مہینے معلوم ہیں سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جگڑا کرنا اس کی خصوصیت میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چار عمرے ادا کیے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار عمرے کیے سارے ہی زلکیڑا میں سوائی اس کے جو حج کے ساتھ ادا کیا امام نوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلکیڑا میں یہ عمرے عمرہ اس مہینے کی فضیلت اور رجائلیت کی مخالفت کی وجہ سے کیا وہ مقدس مہینوں میں عمرہ کرنے کو بڑے گناہوں میں شمار کرتے تھے موسیقی